اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے کہ آزر اور انجی کے درمیان تعلقات مزید بڑھ رہے ہی ہوں گے کہ اچانک ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے کہ آزر اور انجی شاپنگ پر جاتے ہیں اور وہ فضولیات میں بہت پیسہ خرچ کرتی ہے جب وہ گھر آ جاتی ہے تو آزر اسے کہتا ہے کہ میں شفق کو بھی لے کر گیا ہوں شاپنگ پر لیکن اس نے کبھی بھی اتنی فضول چیزیں نہیں کھریتی تو انجی سے کہتی ہے تو تم نے اس کا حلیہ بھی تو دیکھا ہوگا اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا اور تم مجھے اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں آزر تانگ آ کر کہتا ہے کہ دیکھو انجی میں تمہیں کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کر رہا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انجی وہ اس سے مجھے کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد میرے ساتھ نے شفق کی مثال بھی مجھے بت دینا اگر وہ اتنی اچھے ہوتی تو تم اس کی ہوتے ہوئے میری طرف نظر نہ اٹھاتے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شفق کی بات بھی اس کے بھائی کو بتاتی ہیں کہ آزر نے شفق کے ساتھ بہت بلا رویہ اپتیار رکھا تو اس کے جواب میں اس کا بھائی پوچھتا ہے کیا ان دونوں کے درمیان چھگڑا ہو گیا ہے شفق وہاں سے نراز ہو کر آئی ہے تو اس کے جواب میں اس کی بھائی کہتی ہے کہ شفق ان سے کیوں نراز ہوگی لیکن انہوں نے شفق کو گھر سے نکال دیا ہے اس کے جواب میں شفق کا بھائی کہتا ہے کہ آزر ایسا کیسی کر سکتا ہے اس کے جواب میں شفق کی بھائی کہتی ہے کہ آزر نے جو کچھ کیا ہے وہ تو آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے آزر بھائی کسی اور کے چکر میں پڑ گئے ہیں یہ سن کر شفق کا بھائی آگ وہ گولہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ سب باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی شفق کی بھاپی اپنے شور کا غصہ مزید تب بڑھاتی ہے جب وہ کہتی ہے کہ آپ کو علم ہے کہ دوسری عورت کون ہے وہ انجی ہے آپ کی خیال میں شفق کا بھائی آپ کو اٹھوس قدم اٹھائے گا تاکہ شفق کا گھر بچ سکی یا نہیں آپ کی خیال میں کہ آزر کو ابھی تک حقیقت کا علم نہیں ہوا کہ شفق اور انجی کی درمیان کیا فرق ہے اور آپ کی خیال میں کہ شفق کو آزر کی طرف واپس چلے جانا چاہیے یاد نہیں اپنی ریکمار سیکشن میں ضرور دیں